کہ جنب وزرگوں نے وہ کام کیے آج ان کا نام پوری آب و تاب سے تاریخ کے اوراک میں چمک رہا ہے جن میں داتا علی حجویری جن میں بابا خرید الدین مسعود اگنج شکر باہو سلطان سخی سرور حضور میاں صاحب چدر والی سرکار اور حضور لاسان سرکار کے نام نمائی حیثیت رکھتے ہیں میرے مراد کہ آج کی اس پرعظمت امن کرنا نشان اور محفل ذکر و نات کا آغاز ایک ایسے کام سے کرتے ہیں جو پیغمبروں کا کام ہے جو رسولوں کا کام ہے جو اولیاء اللہ کا عظیم مشن ہے میرے مراد یہ ہے کہ آج چاند ہندو اس محفل میں اس لئے حاضر ہوئے ہیں تاکہ وہ ہمارے اکو مولا پیر و مرشد حضور لاسان سرکار کے دستی حق پر دائرہ اسلام میں داخل ہوں اور اس کے بعد وہ ایک مسلمان کی حیثیہ سے ہمارا پیر بھائی ہونے کی حیثیہ سے اور فینز کا طالب ہونے کی حیثیہ سے اس محفل میں تاستہ کام ہمارے ساتھ شامل رہیں گے اور یہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں جن کے ہاتھ پر پچھلے مہین مائی اور جون تک ماشاءاللہ چالیس کے قریب ہندووں نے اسلام قبول سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسال یا رسول اللہ چالیس کا قریب یعنی کہ دو کم چالیس اڑتیس ہندو دیرہ اسلام میں داخل ہو کر ہمارے پیر بھائی اور جو ہندو خواتین تھی وہ ہماری پیر بہنیں بن چکی ہیں اور آج بھی چند ہندو یہاں تشریف لائے ہیں دیرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے مذہب اسلام قبول کرنے کے لیے اور ہمارے آقا کے دست حق پر بیعت ہونے کے لیے ان میں لونہ رام صاحب سندر جی ناصر جی رام چند جلال اور ان کی خواتین ان سے میں درست کرتا ہوں کہ وہ ذرا آگے تشریف لائیں دیرہ اسلام میں بھی تاخل ہو جائیں اسلام بھی قبول فرمالیں اور ہمارے آقا کے دست حق پر وہ بیعت بھی ہو جائیں معزز خواتین و حضرات ہم آپ کو کنونشن دو ہزار آٹھ میں شرکت پر خوشاندید کہتے ہیں آج کے وجد آفرین اور تاریخی موقع کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے چشم فلک آج نازہ ہے ایسے فقرابر جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اخلاق محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ پیش کر کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شما روشن کر رہے ہیں جناب صدیقی لاسانی سرکار اللہ کے ایسے محبوب بندے ہیں جنہوں نے اپنی متدل فکر سے انسان دوستی کی منفرد تاریخ رکم کرتی ہے تصوف اور معافت کے فروغ کا جو کام آپ سارا انجام دے رہے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی ہے آپ کے اخلاق حسنہ کا کیا کہنا کہ آپ کو اپنے اور اغیار بھی اپنا قائد سمجھتے ہیں محبت کا دھم بھرتے ہیں اور جانے تک قربان کرنے کے لئے تیار رکھتے ہیں آپ سرکار کے اعلان عام کی بدولت پاکستان سمیت دنیا بھر سے لاکھوں افراد بشمول مذاہب عالم کے ہزاروں افراد بھی علم معافت کے خزانے پا رہے ہیں اسی کنونشن کے موقع پر مذاہب عالم سے تعلق رکھنے والے پچاس ہندو اور عیسائی مرد و خواتین کا مشرب اسلام منا اس بات کا عمل ثبوت ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح یہی تھی کہ مسلمانوں کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر دوسری اقوام بھی راہ حق کی طرف مائد ہوں آج ہم اللہ جلہ شانہ ہو کی بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر وجہ لاتے ہیں اور اپنی قسمت اور نسبت پاک پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ اس ذات اقدس میں ہمیں اپنا محبوب فقیر صوفی مسود احمد صدیقی لاسانی سرکار کے روح میں اپنی بہت بڑی نعمت مخلوق خدا کو عطا فرماتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ جلہ شانہ ہو وحدہ ہو لا شریف ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اس کے نبی و رسولوں پر اس کے پریشتوں پر جنت دوزق پر آخرت پر جزا سزا کر سچے دن سے ایمان لاتے ہیں انبیاء کرام کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے اول سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فروع کے آزم ہیں تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمانِ گنی ہیں چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المتضا ہے تمام اس صحابہ کرام یعنی کہ حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیض یافتہ لوگ ہیں اس صحابہ کرام کہتے ہیں تمام صحابہ کرام جنتی ہیں دین کے رہبر ہیں ہمارے پیشوا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام خزانوں کی پنجیاں ہمارے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطا فرمائیں اور آپ نے جتنا چاہا اپنے امتیوں کو اطا فرمائیں جب تک زندہ رہیں گے اس عقیدے پر قائم رہیں گے قائم رہیں گے قائم رہیں گے یا اللہ میری سب گناہوں سے توبہ 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 یا اللہ معاف فرمائے ہماری توبہ قبول فرمائے اللہ کا ذکر سانس کے ساتھ اس کھینچ کر اپنے دل میں ڈالیں کہ یا اللہ میں نے تیرا نام قبول کیا ہم بیچارے ہیں یا رسول اللہ ہم کے مارے ہیں یا رسول اللہ دستگیری کیجئے وحرِ خدا ہم تمہارے ہیں یا رسول اللہ قرآم 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 جہاں میں رکھ برم بحق اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ بحق یا رسول بحق یا علیہ اللہ اللہ تعالیٰ مبارک کرے اسلام قبول کرنے سے نسبت اختیار کرنے سے تمام زندگی کا عمر کا کفر و شرک اللہ جلل شان و ما فرما رہتا ہے اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ کے شوا کوئی اور اللہ نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے اس کے شوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے وہ وحدہ اللہ شریک ہے اور تمام انبیاء کرام جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ حضرت محمد رسول اللہ تک تشریف لائے تمام انبیاء کرام حق ہیں سچے ہیں ان پر ہم سب امان بل سے امان لاتے ہیں وہ اللہ جلل شان نے مفلوقات کی بھلائی کے لئے بیجے ہیں اور حضور آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمام خزانوں کی اختیارات حضور پاک صلی اللہ کو اطاع فرمائے ہوئے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں وہ نواز دیتے ہیں جتنا چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں وہ فیض اطاع کرتے ہیں حضور نے فرمایا کہ فقراء سے محبت رکھو ان کے پاس خزانے اللہ تعالیٰ دیتا ہے میں تقسیم کرنے والا تقسیم وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فیض سارا تو یہ آپ کو انشاءاللہ اس مبارک موقع پر دوسرے لوگ بھی مجھے جو لسٹ ملی تھی وہ اٹھتیس ہندو فیملیاں جو ہیں ان کے نمائند جو مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی ان کو مبارک بات دیتا اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا اور اپنا سچی راہ دکھائی اور دین سچا دکھایا اور اس کے لئے انشاءاللہ آپ سے مشورہ کریں گے آپ جس علاقے میں کہیں گے آپ کے لئے ہم میڈیکل جو ہے ایڈ ڈاکٹر سہیوان کی ٹیم نے مشورہ کر لیا ہے جو ہے وہ فری دسپینسری آپ کے علاقے میں کھولی جائے گی اور تعلیم دینے کے لئے اپنے بچوں کو خود بھی اپنی اسلام کی تبلیغ کے لئے احکامات جو ہیں ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کو سکھانے کے لئے آپ کے علاقے میں ایک مدریسہ کا ارادہ ہم نے کر لیا ہے وہ انشاءاللہ آپ جہاں کہیں گے جہاں آپ نشان دے کریں گے وہاں ہمارے جو بندے ہیں لوگ ہیں سلسلہ والے پیر صاحب ہیں وہ انہوں نے بتایا ہے بات ہم نے کر لیا ان سے کہ انہوں نے کہا یہ آپ چیزیں ہمیں ادھر دیں ایک میڈیکل روزگار کے سلسلے میں خواتین کو ہنر سکھائے جائیں گے ان کی ہیلپ کی جائے گی آپ کی روزگار کے سلسلے میں ہیلپ کریں گے انشاءاللہ اب آپ ہمارے دینی بھائی ہو چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری تنظیم لسانی ویلفر فاؤنڈیشن یہ تمام انسانیت کے لیے جو ہے وہ وقف ہے ان کی خدمت کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم ہے ہم سب کی طرف سے ہم مشایق بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں تو یہ بھی تھوڑی سی روشن ڈالیں گے کہ کتنی فضیلت ہو جاتی ہے اور اللہ وہ اتنا کریم